تو ہیلو پرینٹس آپ کا پھرسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل اس ایم آئی آئی پہ تو آئیے دوستو بات کر لیتے ہیں پجاب نیشنل بینک کی دوستو اس بینک کے ابھی تک ریزلٹس نہیں آئے ہیں تو آئیے اس کا ٹیکنیکل چارٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا نیلسز کر لیتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو پی این بی کا جو سٹوک ہے آج فلیٹ ٹریڈنگ کر رہا ہے آج اس سٹوک کی جو پرائز ہے ہندرڈ ٹرٹی ٹو پینٹ ایٹی ہے جب اس کا آج کا ٹیکنیکل چارٹ دیکھیں پہلے صبح ایک بڑی گراؤڈ ہوئی تھی تو یہ جو سٹوک ہے ہندرڈ اینٹ ٹرٹی ٹو پینٹ پیپٹین کے لور لیول پہ چلا گیا تھا اس کا لور لیول آج دیکھو ہندرڈ ٹرٹی ٹو پینٹ پیپٹین کا ہے اور ہائر لیول پہ ہندرڈ ٹرٹی 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 پینٹ سیونٹی کا ہے تو لور لیول سے ایک اچھی رکوری ہائی ہے لیکن ہندرڈ اینٹ ٹرٹی 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 کے راؤڈ اینٹ سٹوک میں ریجیکشن بھی دیکھنے کو ملا ہے اب شورٹر پہ یہ جو لیول ہے اس کا ایک ریجیسٹنس لیول بن چکا ہے کیونکہ دوستو جدی وان بی کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو وہ بھی ہم آپ کو شوکہ دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کانٹینوسلی کنسولیڈیشن بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ہندرڈ ٹرٹی 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 کا ایک ریجیسٹنس تھا پہلے جہاں سے اس سٹوک میں ایک بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی تھی لیکن پھر ایک ریلی ہوئی ہے اب اس سٹوک نے اپنا ہائر جرور امپروب کر لیا ہے ہندرڈ اینٹ ٹرٹی 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 کا ہائر اس نے لگایا ہے پہلے جو اس کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہ اس کا ہائیسٹ لیول تھا اب یہ اس کا ہائیسٹ ہے پہلے اس کا ہندرڈ ٹرٹی 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 است اب اس کا ہائیسٹ ہے مطلب یہ سٹوک جو ہے وہ اپنے کانٹینوسلی ہائر ہائیسٹ بنا رہا ہے اب پھر کنسولیڈیشن کے بعد ایک بریک آؤٹ آ سکتا ہے کیونکہ ابھی ریزرٹس نہیں آئے ہیں اب بند منت کا چارٹ پیٹرن دیکھ لو تو یہاں پہ بھی ایک ریورسل ہی دیکھنے کو ملا ہوا ہے لیکن اب یہ جو سٹوک ہے ایک ریکٹینگولر کنسولیٹیشن میں چلا گیا ہے لور لیول پہ 127 کا لیول ایک اس کا جو ہے وہ سپورٹ جون بنتا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ہم شوکہ دیتے ہیں یہ دیکھو اس کا یہ چارٹ پیٹرن ہے تو یہ اوپر والا جو ہے ریجسٹنس ہے اور یہ ایک لور لیول پہ سپورٹ ہے یہ دیکھو یہاں پہ یہ ریکٹینگولر پورمیشن ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھو اسی لیول کے رون پہلے ایک بڑی بریک اوٹ یہاں پہ آئی تھی ایک بڑی گرین کینڈل کے ساتھ اس میں بریک اوٹ ہوا تھا لیکن ہائر لیول پہ ایک ریجیکشن آئی اور یہ سٹوک پہ نیچے گر گیا پھر لور لیول سے ایک سپورٹ بنا اب پھر ایک ریورسل جو ہے وہ آ رہی ہے تو کانٹینوسلی ایک ریکٹینگولر کنسولیٹیشن اس کے چارٹ میں دکھ رہی ہے تو 127 موٹا موٹا کہہ سکتے ہو جو 125 لے سکتے ہو آپ اس کا سپورٹ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 125 لو ہے اس کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی 126 کے راؤنڈ وہ ہی 125 کا سپورٹ ہے جبکہ ہر لیول پہ جو ریجسٹنس ہے اس کا وہ 138 کے راؤنڈ بن رہا ہے یہ دیکھو یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہاں پہ سے ریجیکشن آ رہی ہے اور لور لیول سے ایک جو ہے ریکووری آ رہی ہے جدی آپ شوٹ ٹرم میں ٹریننگ کرنا چاہتے ہو تو اس کو جو ہے 125 کے راؤنڈ اکمولیٹ کریں اور ٹارگٹ شوٹ ٹرم کا 138 سے لے کے 140 تک کا اس میں رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں سے جیسے ریکووری آئی تھی 125 سے ایک بڑی ریکووری آئی لیکن ہائر لیول سے ایک ریجیکشن آئی پھر گرابٹ ہوئی لور لیول سے پھر ایک ریکووری اب چل رہی ہے تو آنے پالے ٹائم میں یہ سٹوک 140 کے لیول تک جانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن جدی 140 کا لیول کروس ہوگا بریک ہوگا تب ہی فردر ممنٹم اس سٹوک میں بن سکتا ہے نہیں تو یہ سٹوک جب تک اس کنسولیڈیشن میں چل رہا ہے تو بڑی بریک آؤٹ کی پوسیبیلٹی ابھی نہیں ہے تو جدی اس کا ہم بیلویشن دیکھیں تو ہائر ایڈ پہ جرور دکھ رہی ہے پی ای ملٹیپل جو ہے وہ 19 کی ہے انڈسٹری کی پی ای ریشو 14 کی ہے ہاں پرائس ٹو بک ریشو کوئی زیادہ نہیں ہے 1.46 کے اراؤنڈ ہی بنی ہوئی ہے کیونکہ بیگ کے فنڈامیٹل بہت ہی سٹرونگ ہے اب اس کا شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کا مارچ کا شیر ہولڈنگ پیٹرن آ گیا ہے پرموٹر کا سٹیک سیم ہے 73.15 پرسنڈ کا ہم میلی دیکھیں گے ایپ آئی ہے پہلے ڈی آئیز کا سٹیک دیکھ لو دسمبر میں ڈی آئیز کا سٹیک 8.92 پرسنڈ تھا تو اب ان کا 8.94 پرسنڈ ہو گیا ہے کوئی زیادہ چیز نہیں ہوا ہے اچھی بات ہے تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے میوچر فنڈز کا سٹیک دسمبر میں 4.81 تھا جو کہ 4.82 پرسنڈ نیلی سیم ہی ہے اب میوچر فنڈز کا جو ہے 3.43 پرسنڈ کا ہے دسمبر میں کیا تھا دسمبر میں ان کا سٹیک 4.81 پرسنڈ کا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میوچر فنڈز کی ہولڈنگ تھوڑی کام ہوئی ہے جدی ایپ آئی آئیز کا دیکھیں تو ایپ آئی آئیز کا سٹیک 3.10 پرسنڈ تھا اندر دسمبر اور جدی مارچ میں دیکھیں تو مارچ میں ان کا جو سٹیک ہے وہ بڑھ گیا ہے مطلب میوچر فنڈز نے اپنا جو سٹیک ہے وہ کام کیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ایپ آئی آئیز ہے وہ اس بینک میں بائنگ کر رہی ہیں تو اچھا ایک انڈیکیشن یہاں پر مل رہا ہے تو شیر ہولڈنگ پیٹن بہت ہی اچھا ہے مکس ہے تو آنے والے تھوڑا ذریعہ آپ اپنا ٹائم ہوریزن تھوڑا لانگ لے کے چلو گے تو اس میں بریک آؤٹ کی سمبھاب نہ بن سکتی ہے جیدی کوارٹر پور کے نمبر صحیح آ جاتے ہیں تو اس میں بریک آؤٹ کی possibility بن سکتی ہے یہ سٹوک 150 کو بھی cross کرنے کی کوشش کر سکتا ہے medium and long term تو اس کے ایک آئیزنگ لے آپ اپنی سٹیٹسی فالو کریں شورٹر میں جو ہم نے آپ کو لیولز بتائے ہیں ان پر فوکس کریں سو تھیکس گئن دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل لیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ